لڑکی کو گلتی سے چوٹ لگنے کے بعد جادوی ٹی بورٹ کا ڈھکن اچانک سے کھول جاتا ہے جب وہ ڈھکن اٹھاتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے وہ دوبارہ خود کو چوٹ لگاتی اور جب دوبارہ ڈھکن اٹھاتی ہے تو اس میں پھر سے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں یا ہاں وہ سمجھ جاتی ہے وہ جتنی بار خود کو چوٹ لگائے گی جادوی ٹی پورٹ اس کو اتنی باری اتنے پیسے دے گا وہی دوسری طرف اس کے حزبن جون کا بوس اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے جب وہ گھر واپس آتا ہے تو گھر میں سب کچھ بکھرا ہوا دیکھتا ہے پھر وہ اپنی بیوی ایلکس کو بلکل ات میری حالت میں زخمی دیکھتا ہے اس کو بلکل سمجھ نہیں آتا کہ گھر کی اور اس کی بیوی کی ایسی حالت کس نے کی پریشان جون کو ایلکس مسکرا کر کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ایلکس کو مسکرا تا دیکھ جون ٹھوڑا ریلاکس ہو جاتا ہے پھر جون اس کو اپنی نوکری کے بار میں بتاتا ہے یہ سن کر ایلکس اس کو ایک کان کے نیچے رکھ کر بجاتی ہے جون کو لگتا ہے پھاگل ہو گئی ہے باولی لیکن ظاہر ہے ایسا کرنے سے وہ جادوی ٹی پورٹ اس کو ایک بار پھر سے بہت سارے پیسے دیتا ہے پوری رات ایلکس اس کو اور جون کو چھوٹے پوچھا پوچھا کر پیسے حاصل کرتی رہتی ہے لیکن اس طرح چھوٹے پوچھا کر پیسے حاصل کرنا جون کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس لئے جون ایلکس کو سمجھاتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کا بلکل بھی اچھا طریقہ نہیں ہے ہمیں کوئی نوکری ڈون لینی چاہیے یہ سن کر ایلکس اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اور تو کرے گا بھی کیا اتنی محنت کر کے بھی ہم کچھ نہیں کما پاتے ہیں اور تم اس جادوی ٹی پوٹ کو گھوٹ سے دیا ہوا گفٹی سمجھو اس کے ذریعے ہم جتنے چاہے اتنے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس کی یہ باتیں سن کر جون بلکل چپ ہی ہو جاتا ہے اگلی صبح وہ کاغس پر یہ لکھ کر چلا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس طرح پیسے کمانا ہم دونوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا اس لئے میں اس ٹی پوٹ کو واپس دینے جا رہا ہوں پھر جیسے وہ دکان کے سامنے پہنچتا ہے تو دکان کا دروازہ بند ہوتا ہے اس کے بعد جون اس ٹی پوٹ کو لگے رہے ایک شوہ میں جاتا ہے جیسے ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر اس کو ٹی وی پر دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر اس ٹی پوٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے پھر جب جون واپس گئے رہا تھا ہے تو وہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ صرف دس لاکھ روپے کمانے کے بعد وہ دونوں ٹی پوٹ کو دکان پر واپس چھوڑائیں گے اب وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ پہنچانے کے الگ الگ طریقے ڈونے لگتے ہیں جیسے انجیکشن لگوانا ٹیٹو گدوانا ان سب سے وہ پیسہ کما کر واشلوم میں چھپانے لگتے ہیں وہ دونوں ایلکس کے گھر والوں کو کھانے پر بلاتے ہیں جہاں جون چکن کا اتنا بڑا پیس لے کر آ جاتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ الگس کی ممی کو چکن بلکل بھی پسند نہیں ہے اب الگس کی بہن کی الگس سے بلکل بھی نہیں بنتی اس لئے وہ اس کو چھڑھانے لگتی ہے کب تک ایسی رہو گی بچہ بچہ بھی پیدا کرنا ہے کہ نہیں الگس کی فیملی کے جانے کے بعد ان کے گھر پہ دو جڑوا بھائی آتے ہیں جو آتے ہی جون کو مارنے لگتے ہیں اور اس سے ٹی پوٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک حادثے میں ہماری دادی نے اس ٹی پوٹ کو بڑی مشکل سے بچایا تھا اور ہماری دادی مرنے سے پہلے کیکے گئی تھی کہ یہ ٹی پوٹ کہیں چوری ہو گیا ہے اور ہمیں بتا ہے کہ وہ ٹی پوٹ اب تمہارے پاس ہے یہ کہتے کہتے وہ اس کو اور بھی زیادہ مارنے لگتے ہیں جون کے بندے کی وجہ سے ٹی پوٹ میں بہت سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں وہ سارے پیسے ایلکس اٹھا کر ان دونوں بھائیوں کو دے دیتی اور کہتے ہیں کہ وہ ٹی پوٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے جوڑ بولگر وہ ان دونوں بھائیوں کو بھیج دیتی ہے اور اس کے بعد دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس ٹی پوٹ کی حقیقت کو جاننا ہی ہوگا کہ آخر اس ٹی پوٹ کے پیسے دینے کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے وہ دونوں لائپ بریری میں جاتے ہیں وہاں ایک بک سے انہی پتا چلتا ہے یہ جادوی ٹی پوٹ بہت پرانے زمانے کا ہے جس میں بہت ساری طاقتیں ہیں اس بک میں ایک صفحہ ہوتا ہے جس میں اس ٹی پوٹ کے بارے میں ساری خطرناک باتیں لکھی ہوتی ہیں ایلکس یہ دیکھ کر اس صفحے کو پھاڑ کر اپنے پاس چھپا لیتی ہے اب جب جان اس کتاب کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک صفحہ پھٹاوا ملتا ہے وہ ایلکس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایلکس اس کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھما دیتی ہے اس کے بعد وہ ایک لمبی گاڑی اور آلی شان گھر خریدتے ہیں اور اسی کوشی میں ایک بہت بڑی پاڑی دیتے ہیں پاڑی چلی رہی ہوتی ہے کہ ان کے گھر پہ وہ ڈاکٹر آتا ہے جس نے اس ٹی پوٹ کو پچھان لیا تھا وہاں گھر ان سے کہتا ہے کہ آپ دونوں ہزبین وائف کی زندگی بہت خطرے میں ہے اس ٹی پوٹ کی وجہ سے اب ان دونوں کی باتیں باہر کھڑا ہوا مکان مالک سن لیتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد وہ فوراں گھر کے اندر آ جاتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ میں جان چکا ہوں گے تم اتنے زیادہ امیر کیسے ہوئے ہو اور کیسے پیسے کمائے ہو اس ٹی پوٹ کے ذریعے کہنے کے بعد وہ ایلکس سے ٹی پوٹ لے کر بھاگ جاتا ہے باہر نکلتے وہ ٹی پوٹ کو بہت زور سے سڑک پر پھیک دیتا ہے بس اتنا ہی نہیں وہ اپنی گاڑی سے ٹی پوٹ کو کچل دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس ٹی پوٹ کو ایک خروج تک نہیں آتی میں دیکھ کر جان اور ایلکس دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر کون سے لوہے سے بنائے یہ یہ جاننے کے لیے وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ ٹی پوٹ ہزاروں سال پرانہ ہے جو کہ یا تو سب سے زیادہ اچھے لوگوں کے پاس یہ سب سے زیادہ برے لوگوں کے پاس رہا ہے پھر ایک جنگ میں یہ ٹی پوٹ سپاہیوں کے ہاتھ سے کہیں کھو گیا تھا اور اگر یہ کسی برے ہاتھوں میں لگ گیا تو تباہی مچا سکتا ہے چونکہ یہ ٹی پوٹ اب تمہارے ہاتھ میں ہے تو اگر تمہارے مند میں کوئی بھی برائی آئی تو وہ اس برائی کو بہت زیادہ پھیلا دے گا اس کی وجہ سے تم دونوں برباد ہو جاؤ گے لیکن اس سے جان چھڑانے کا بھی ایک طریقہ ہے تم دونوں یہ ٹی پوٹ میرے حوالے کر دو لیکن الیکس اس کو وہ جادوی ٹی پوٹ دینے سے منع کر دیتی ہیں اور دونوں اس کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ایک رات وہ دونوں جڑوا بھائی ان کے گھر آتے ہیں اور سارے ان کے بنائے ہوئے پیسے چھپکے سے لے جانے لگتے ہیں لیکن ان کی آواز سن کر وہ دونوں جھاگ جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں الیکس کے ہاتھ میں وہ جادوی ٹی پوٹ دیکھ کر وہ جڑوا بھائی کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹی پوٹ ہے اسے ہمیں واپس دے دو اس سے نگلنے والے پیسوں پر صرف ہمارا حق ہے اور تم ہمارا حق مار رہی اور ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے اب ایسا ہوگا کہ اس ٹی پوٹ سے جو بھی پیسے بنیں گے ہم آ کر وہ ہر بار لے جایا کریں گے اور اب گر ہم چاہیں تو یہ ٹی پوٹ بھی ہم لے جا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹی پوٹ کتنا خطرناک ہے یہ کہہ کر دونوں بھائی یہاں سے جانے لگتے ہیں اتنے میں ایلکس اسی ٹی پوٹ سے دونوں جڑوا بھائیوں کو مارنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر دونوں جڑوا بھائی بھی جون اور ایلکس پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے ایلکس اور جون دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں جڑوا بھائی سارے کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جگے ہیں وہ ٹی پوٹ بھی پہلے سے بہت کم پیسے دینے لگا ہے اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ زیادہ پیسو کے لیے ان کو گیری زیاد پہنچانی ہوگا جس کے لیے وہ دونوں کلپ جاتے ہیں وہاں پہ جون ایک گنڈے سے پنگا لینے لگتا ہے اور بدلے میں وہ گنڈا اس کی کم مال دولائی کر کے اس کی واٹ لگا دیتا ہے اگلے دن ڈاکٹر جون سے ملتا ہے اور اس کی حالت دے کر کہتا ہے تم تو بہت بدل گئے اور اس کی وجہ صرف وہ ٹی پوٹ ہے وہ ٹی پوٹ اب تم پر کبزہ کرنے لگا ہے تمہاری بھلا ایسی میں ہے کہ تم جتنا جلدی ہو سکے اس ٹی پوٹ سے جان چھوڑا لو ورنہ وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا دوسری طرف ایلکس کو بتا چلتا ہے کہ ٹی پوٹ سے پیسے نکالنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود کوئی چھوٹ پوچھا ہے بلکہ ان کے آس پاس کسی کو بھی چھوٹ لگے گی تب بھی وہ ٹی پوٹ ان کو پیسے دے گا وہ پیسے کمانے کا نیا طریقہ جون کو جا کر بتاتی ہے اور یہ طریقہ ان دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے وہ دونوں ایک ہسپیٹل جاتے ہیں جہاں ایک عورت کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک باکسنگ میچ دیکھنے جاتے ہیں جہاں دو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ دونوں ہر ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں کسی نہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف مل رہی ہو اب ظاہر ایسا کرنے سے ان دونوں کو بہت سارے پیسے بھی مل رہے تھے اور ان کو چھوٹ بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ سب جون کو بہت عجیب لگنے لگتا ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیکس اب بدل رہی ہے وہ اتنی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کو نقصان پوسانا چاہتی ہے ایسے کھمانے کے چکر میں وہ خود پر سے کنٹرول کھوتی جا رہی ہے اس پر پیسے کا اتنا بہت سوار ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے اسی وقت ایلیکس اپنی گاڑی کے سامنے آئی ایک عورت کو اڑانے لگتی ہے لیکن این وقت پر جون سیرنگ گھما کر اس کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کر ایلیکس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ جون کو بہت برا بلا کہ کر گاڑی روک کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی انہیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے بھی وہ ٹی پوٹ ان کو پیسے دے رہا ہے اس طرح پیسے کمانے کے لیے ایلیکس جون کو ایسی ایسی باتیں کہتی ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جون سے بھی اپنے بارے میں برا برا کہنے کو کہتی ہے اب ایسا کرتے کرتے وہ دونوں روز ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے وہ بتاتی ہے کہ اس کا رشتہ شادی سے پہلے اس مکان مالک سے بھی تھا یہ سن کر جون کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے وہ سارے پیسے اٹھا کر ایلیکس کے مو پہ دے مارتا ہے اس کے بعد وہ گسے میں اس مالک مکان کے گھر جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے لیکن بیشارہ خودی پیٹ کر واپس آ جاتا ہے اب ان دونوں کے تو سارے راز باہر آ چکے تھے اس لیے وہ دوسروں کے پاس جا کر ان کے راز کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پیزے کم آسکیں اب سے پہلے وہ جاتے ہیں ایلیکس کی دوست کے گھر وہاں اس کے ہزبین کو بتاتے ہیں کہ تمہارے دوک کو تمہاری وائف نہیں مارا تھا جس کے بعد وہ جون کے بوس کے گھر جاتے ہیں اور اس کی وائف کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہزبین آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کے بعد وہ ایلیکس کی بہن کے گھر جاتے ہیں اس کا گھر توڑوانے اس کے ہزبین کو بتانے کہ تمہاری بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی ہے ایلیکس واپس اپنے ہوش میں واپس آ جاتی ہے یعنی کہ پیسے کے جنون سے باہر آ جاتی ہے وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے بہت جلتی ہو اور یہ بات مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے آخر تم میری بہن ہو جذب سن کر ایلیکس کی بہن کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اپنی سبھی کہی ہوئی باتوں کی مافی مانگتی ہے اور اس کے بعد دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں اب یہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں جہاں ایلیکس جون سے کہتی ہے کہ میں ایک ہی ساتھ ہی بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہوں ہمارے آس پاس بہت سارے برے لوگ لیتے ہیں جو کہ مجھ نہیں ہے اور اگر میں ان کو مار دوں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ میرا ایک اچھا گامی ہوگا جس کی وجہ سے مجھے ایک ساتھ بہت سارے پیسے مل جائیں گے اب وہ کسی بھی انسان کو مارنے سے پہلے اس کی قبر خود لیتے ہیں جون اس کو روکنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اگر تمہیں ٹی پورڈ اور میرے میں سے چوز کرنا پڑے تو تم کسے چوز کروگی جس پر وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور جون سمجھ جاتا ہے کہ اب بات آت سے نکل چکی ہے بھائی سا اس لیے جون اب ڈاکٹر کے گھر جاتا ہے ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر سے ٹی پورڈ کا اثر ختم ہو جائے تو اس کو میرے حوالے کر دو لیکن جون جانتا تھا کہ ایسا اب کبھی نہیں ہو سکتا ایلیکس اب اس ٹی پورڈ کو واپس نہیں دے گی کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے آپ کو یاد ہے وہ صفحہ جو ایلیکس نے کتاب سے پھاڑا تھا اس صفحے کی وجہ سے ایلیکس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس ٹی پورڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں اس لیے ایلیکس جون سے مافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹی پورڈ تم ڈاکٹر کو دے دو لیکن اسی وقت ہی اس کی نظر پھر سے اس ٹی پورڈ پہ پڑتی ہے اور دوبارہ اس ٹی پورڈ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور پھر سے اسے ڈاکٹرز کو دینے کو منع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر جون سمجھ جاتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس ٹی پورڈ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے اس لیے وہ اس ٹی پورڈ کے ساتھ ہی کھڑکی سے کھوٹ جاتا ہے اور کودھتے اس ٹی پورڈ سے بہت سارے پیسے نگلنے لگتے ہیں اب جون بیوش ہو جاتا ہے اور ایلکس اس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں ہزبین کی بات نہ مان کر بہت بڑی گلتی کر رہی ہوں آخر کار وہ اس ٹی پورڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹی پورڈ مالک مکان چھوڑا کر لے گیا ہے پیلو تو وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹی پورڈ گلت آتوں میں لگ گیا تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ ٹی پورڈ لے کر ڈوکٹر کو ہی واپس دے دیں پھر وہ دونوں مالک مکان کے گھر جاتے ہیں ٹی پورڈ لینے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے تب یہ خون سے لطپت مالک مکان بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گھن تھی جو اس نے انہی کی طرف پوائنٹ کی ہوئی تھی تب ہی ایلیکس اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکھتا جس کی وجہ سے جون اور اس کے بیچ میں ہاتھ اپائی ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر مالک مکان کی بیوی بھی آ جاتی ہے ایک بڑی گھن لیے ہوئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جون یا ایلیکس کو مارتی وہاں پر وہ جڑوہ بھائی بھی آ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھی گھن تھی اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں لیکن اس گولی باری میں ایلیکس اور جون کی جان بچ جاتی ہے لیکن ٹی پورٹ بہت زیادہ پیسے چھاپنے لگتا ہے پھر وہ پیسے اور ٹی پورٹ کو لے کر اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سامنے ان کو ڈاکٹر ملتا ہے جو کی ٹی پورٹ لینے آیا ہوتا ہے ڈاکٹر ان سے ٹی پورٹ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں میں سے صرف کچھ ہی لوگ تھے جن میں اس ٹی پورٹ کو چھوڑنے کی ہمت تھی اور تم دونوں بھی ان میں سے ایک ہو پھر ٹی پورٹ سے بنایا ہوا بہت سارا پیسہ وہ اپنے دوستوں کو بیچتے ہیں اور خود اپنی جگہ کو چھوڑ کر بہت دور نکل جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بھی سمندر جا کے اس ٹی پورٹ کو پھیک دیتے ہیں تاکہ پھر سے وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے بانے کی گھیرائیوں میں اس ٹی پورٹ کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اس ٹی پورٹ ہاتھ لگے تو آپ کیا کریں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا